اسلام علیکم ویڈی پونڈ ویلکم بیک آج ہم بنائیں گے السی کے لڈو جس کے لئے السی میں نے 250 گرام یعنی کہ پاؤ کے قریب السی لے لی ہے السی جتنی ہے اتنی ہی چینی لیجے گا چینی بھی ہم نے 250 گرام بادام 25 گرام اور اس کے علاوہ گھی 25 گرام سب سے پہلے السی کو ہم نے کیا کرنا ہے بھوننا ہے تو ہم یہاں پر السی ڈالیں گے ایک پین میں اور میڈیم فلم پہ اس کو گھونیں گے اور یہ جب تک چٹکنا شروع نہیں ہو جائے گی مطلب کہ یہ پیندے سے اٹھنا شروع ہو جائے گی تو آپ کو اچھے سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ گننے کا پروسس سٹارٹ ہو چکے اور دوسرا اس میں سے خوشبو آئے گی السی کے لڈو کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جتنی شدید اب سردی پڑ رہی ہے آپ یہ بچوں کو بھی کلا سکتی ہیں بڑے وزرگ بھی کھا سکتے ہیں اس سے پٹوں کا درد کمر کا درد اور جسمانی جتنے بھی درد ہوتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں یہ ایک قدرتی علاج ہے اور یہ اس کے فائدے ہی ہوتے ہیں کہ ہر ایج کا بندہ کھا سکتا ہے دن میں ایک لڈو کھانے سے آپ جو لیڈیز جنہیں کمر کا درد رہتا ہے یا نیم نہ آنے کی شکایت رہتی ہے وہ اس سے حل ہو جائے گی میں نے اسے تقریباً بھونہ ہے پندرہ منٹ اور میڈیم فلم پہ اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے گا جبکہ اس کا کلر اوریڈی براؤن ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا چینجن آئے گا آپ کو دکھ رہا ہوگا آپ نے اسے بھوننا کیوں ہے تاکہ یہ اچھے سے گرینڈ جب ہم کریں تو یہ مکس پاوڈر بن جائے کیونکہ اس میں نمی آئی بھی ہوتی ہے جو بیچ ہم بزار سے لے کے آتے ہیں اس لئے ہم اسے بھونیں گے تاکہ یہ اچھے سے کرسپی ہو جائے اور جب ہم اسے گرینڈ کریں اس کے ساتھ مکس کرنے ہیں یہ لڈو بہت ہی آسان بنتے ہیں بہت سے لوگ ٹینشن لے رہے تھے کہ لڈو کی ریل ریسپی ہمیں کہیں نہیں ملتی ہے لوگ اتنے انگریڈینٹس ڈالتے ہیں کہ اویلیبل نہیں ہوتے ہیں تو میں نے ان کے لیے لڈو کی ریل ریسپی جو کہ کم انگریڈینٹ کے ساتھ بنتی ہے وہ شیئر کر رہی ہوں اب یہاں چینی ڈالیں گے اور مکس کریں گے اور چینی کی جتنی ضرورت آپ کو پڑے گی آپ اتنی چینی کا استعمال کریں گے اب یہاں پر دیکھیں گھی کا استعمال میں نے بہت کم کیا ہے کیوں کیونکہ ہم نے اس سے صرف لڈووں کو جوڑنا ہے اور جوڑنے کے لیے ایک اور ٹپ میں آپ کو آگے دوں گی وہ ٹپ آپ ضرور ازمائیے گا تو یہ لڈو آپ کے جڑے میں رہیں گے ٹوٹیں گے نہیں اور آپ انہیں فریج میں بھی رکھ سکتی ہیں یا کسی ایڈٹائٹ جار میں بھی رکھ سکتی ہیں مکس کریں تب تک جب تک کہ آپ کو لگے کہ یہ ایک ٹھوس مایا نہیں بن گی ٹھوس بنے گی حالت تب آپ اسے ایزی لی لڈو کا شیف دے سکیں گی اور اسی کے مطابق گھی کا استعمال کریں جتنا آپ کو لگتا ہے کہ گھی آپ کی ضرورت ہے ضرورت سے زیادہ گھی کا استعمال نہیں کریں چمچ یا ہاتھ کی مدد سے مکس کریں بادام کو بھی پاورڈر بنا لیا تھا اس کے علاوہ آپ اپنی 1% ڈرائی فروٹ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یہ میں نے لے لیا ہے آٹا تقریباً دو بڑے چمچ کی قریب میں نے آٹا لیا ہے آٹے کو بھی ہم بھونیں گے اور جب اس میں سے خوشبو اٹنا شروع ہوگی اور یہ تھوڑا سا لائف براؤن ہوگا تو ہم اس کے چولہ بند کر کے اس کو اسی انگریڈینٹس میں مکس کر دیں گے اس سے کیا ہوگا کہ بھوننے کی وجہ سے علسی کے لڈو کی چپ چپاہٹ کم ہو گئی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے ان کو جوڑ کے رکھنا ہے اس لئے ہم نے آٹا بھونہ ہے آٹے میں سے بڑی زبردستی خوشبو آنے لگی ہے اب ہم کیا کریں گے اسی آٹے کے اندر اپنے علسی کے لڈو کا باقی مکسر شامل کریں گے اور اس مکسر کو ہم تقریباً 5 منٹ کے لیے مزید بھونیں گے بھوننے کے پروسس سے کیا ہوتا ہے کہ علسی کے لڈو خراب نہیں ہوتے پھپوندی نہیں لگتی ہے آپ اسے زیادہ ٹائم تک سیف کر سکتی ہیں اور اسے اپنے پیاروں کے پاس بھیج بھی سکتی ہیں بنا کے کیونکہ یہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی مفید سی ریسپی ہے سردیوں کے دنوں میں یہ گفت دینا بہت ہی زبردست رہتا ہے آپ اسے بنائیں اور یوز کریں اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کی یہ ریسپی کیسی بنی ہے تھنڈا کرنے کے بعد ہم اسے من پسند شیف دے سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس کے چھوٹے لڈو تیار کریں یا کریں بڑے لڈو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ایک دن میں کتنا بڑا لڈو کھا سکتی ہیں ایک لڈو کھانا ہی کافی رہے گا اور یہ بہت ہی زیادہ ایفیکٹیو ہے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو میری یہ ریسپی انفرمیٹک لگی ہے تو لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا کیونکہ ایسی ہی مزے مزے کی آسان ریسپیز لے لائکہ میں آپ کو ڈیلی دکھاؤں گی تھینکس و آم وچنگ اللہ حافظ